اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرمہ اور انصاف اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان ناظرین ملتان کی علاقے دنیا پر کے گاؤں چک نمبر تین سو اکتالی وی کے رہائشی جو کہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جب وہ بیرون ملک سے واپس آتے ہیں اپنے پاکستان اور اپنے گاؤں میں جب وہ جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے تو بجائے اس کے کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے جس چیز کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو وہ دینے کی بجائے ان پر مسلح جتے کے ساتھ ایک گرہو آتا ہے اور ان پر ڈنڈے برسا دیتا ہے اب کس چیز کے لیے وہ انصاف لینے گئے ہوئے تھے اور یہ ماجرہ کیا ہے ہم ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حامد رضا صاحب یہ کیا سٹوڈیو ہے اور کس چیز کے لیے آپ انصاف لینے کے لیے گئے جس کے بدلے انہوں نے آپ کو زد و قب کیا میرے کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا یہ میرے گاؤں کے چند مسائل ہیں جو آپ کے موشت دوار کرتا ہوں میں نے مختلف داروں کو بتایا ہے جہاں سے مجھے کوئی انصاف ابھی تک نہیں ملا دو سال پہلے میں تیرہ نو دوزار اکی کو میں نے کمیشنر ملطان کو ایک اپلیکیشن دی میرے گاؤں میں یہ یہ مسائل ہے کہ گاؤں میں مختلف سرکاری آتا جاتا ہوتے ہیں ایک بھٹوار خانہ ہوتا ہے ایک لوارکہ آتا ہے ایک ادارہ ہوتا ہے یہ چوکیدار کا آتا ہے یہ کمیوں کے آتے ہوتے ہیں کہ ایک کمی رہ رہا ہے آپ کے پاس کو سال دو سال بعد وہ نہیں رہتا تو وہ چلا جاتا ہے کہ نیا کمی جب لائیں گے تو انہی ہاتھوں میں بٹھایا جائے ٹھیک ہے تو ان ہاتھوں کی ایسی سچودگی ہے ترڑے لوگوں نے لوگوں کو نکال کرتا تو اپنے نام ایک اپنے آپ کو مسکین غریب شو کر کے نو مرلہ سکیم کے تحت وقت کے پتواری سے مل کر وقت کے اسسسٹن کمیشنر اور جپٹی کمیشنر کو چیٹنگ کر کے قانون کے ساتھ کہ ہم غریب آدمی ہیں ہمیں نو نو مرلہ سکیم کے تحت یہ خالی جگہ سرکاری پڑی ہے یہ ہمیں لائٹ کر دی جائے ٹھیک ہے جبکہ وہ کروڑ پتی لوگ ہیں سارے ان چاندھ لوگوں نے ایک پتوار خانہ تیم برادر راشد بشیر انسر بشیر انہوں نے دس مرلہ سکیم کے تحت اپنے نام آلات کرا لیا جو کہ پتوار خانہ تھا ٹھیک ہے دوسرا تھا لوارکا لوارکا تھا جو ہے ملک یاسی نے اب دس مرلے اپنے نام دس مرلے اپنے قدر رفت محمود کے نام کرا کر اس نے گورنمنٹ سے چیٹے کی جبکہ اس کے پاس ذاتی اپنی سارے سب کے پاس کروڑوں کے جدہ آتا ہے ہاتھ کے پوٹھیاں اگری کلچر و جانوار وغیرہ کرا دوسرا تھا ہاتھ کے پاس چوکی دارکاہ اس کے پاس کو نام آس کا ناسر انڈ بردر ریاست انسان ان دونوں پر آلات نے دس دس مرلے اپنے نام پر آلیا کہ سسٹر پر قانون کو چیٹنگ کیا کہ ہم غریب گرگ نہیں ہیں ہمیں یہ آلات کیا جبکہ اس پاس ہاتھیں ہیں کوٹھیاں ہیں جانوار فیکٹریز وغیرہ وغیرہ یہ ارفتی لوگ ہیں دوسرا تھا تو ارفتی لوگ ہیں اس کے بعد یہ ایک واقع ہے کہ عزبت بشیر انڈ برادرز نے کچھ سرکاری رقبہ ہوتا ہے جو ہمارا گاؤں جے بنا جو الات میں ٹوئی انگریز اور ویدہور کے دنیا تو وہ ایک راستہ تھا گاؤں کا جو باہر پکی سڑک پر جاتا تھا کہ گاؤں کے چاروں طرف ایک اکڑ ایک لائن ہے جو کہ گلہ سکیم کی لائن تھی ایک اکڑ اس میں سے ایک راستہ گزر کر پکی سڑک تک جاتا تھا گاؤں کے لوگ اس کے مصفید ہوتے تھے جب وہ لات انہوں نے کسی سے لی تو لے کر انہوں نے سے کچھ عرصہ پہلے اس سڑک کو کٹ کر وہاں سے بند کر کے وہاں دیوار بنا دی وہ ایک اکڑ اس سڑک سے دسٹنٹ کر کے اس سڑک سے دسٹنٹ سے انہوں نے بند کر دیا وہاں راستہ بند کر دیا پورے آدھے گاؤں کا اس سا روکر دوسری طرف سے گھتے ہیں مروح راستہ بار کر رہے ہیں موزے گاؤں کے گھوں کی کھار گاتے ہیں کبربہ ماری 20 تھی بدکت ہے اس کے بائی ف rent دست کisia باندرہوس دنhou اس کے پgoing sw оно ہے اب بشر دیوار آ LEims 17 سال سے سترہ سال سافر جس وقت اس نے اکرام لوہر کو 17 سال سے ایک اکڑ بعد عذبت دشیرتز دوسرے اکڑ grandchildren محمدہ شرف نے قبضہ کار رکھا گاؤں کے ہر بزرگ میں ایک بات پول گیا کہ جب یہ انہوں نے آتے انتقال کر آیا تو لوگ کو پتہ لگا ہمارے نمبردار راجم محمدہ صاحب اور بزرگ جرے سب ان کے پاس گئے کہ ایسا کام نہ کر رہے یہ آنے والی نصروں کے لیے ہمارے آتے ہیں یا کوئی بھی مشترکہ گاؤں کی ضرورت انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے آپ جاتی کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس بزرگ کی یا جن جن نے کہا ان کی انسلٹ کی اس کمی کے اکڑ کے لیے بھی یہ سارے کوئی دس لوگ ایسا بزرگ ہیں جو ان کے دونوں کے پاس گئے عظمت پشیر کے اور محمدہ شرف کے کہ آپ یہ اکڑ چھوڑ دیں یہ کمی آدمی ہماری منتے کرتا ہے ہر سال جب میں بھی چھوٹی ہے تو مجھے بھی وہ ایسا ہی کہتا تھا یا میرے اکڑ کے لیے مجھے رقبہ لے دیں رقبہ لے دیں ہمارے ایک لیکشن آجاتا ہے جس میں زہارس ہیں ہمارے ایمٹی ہیں جو عظمت کے قزن ہیں وہ لیکشن کے لیے ہمارے گار ووڈ لینے کے لیے آتے ہیں ہم ان کے آگے نا ڈیمانٹ رکھتے ہیں کہ اگر یہ ایک اکڑ آپ اکڑ کمی آر والے واپس کرا دے تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکشن میں انہوں نے دو چار بندے تھے انہوں نے محصیت ایگریمنٹ کیا کہ ہم لیکشن کے بعد فوراں چھوڑ دے گا یہ لیکشن کے بعد جب لیکشن گزر گیا لیکشن ختم ہوگا اس کے بعد لوگوں نے پھر دوبارہ کہا بار بار کہا انہوں نے کوئی بات کانتے نہ رہے انہوں نے کہا نہیں یہ مانتا یہ عظمت چھوڑتا نہیں ہے ہم کیا کریں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد میں دو تیرہ نو دوزار اکی کو کمیشنر ملتان کو آتا ہوں تو میں درخواست ایک دیتا ہوں کہ میرے گاؤں کے یہ مسائل ہے اس درخواست پر وہ مار کرتے ہیں ڈی سی لوڈرہ کو دی سی لوڈرہ مار کرتا ہے اسیسٹر کمیشنر دنیا پور کو اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ میں فیل وقت ہاتھ گرانے کے فیصلے کو موخر کرتا ہوں کیونکہ وزیر اللہ پنجاب اور سیکرٹری پنجاب نے ریشی مکان گرانے سے منع کیا جبکہ ریشی مکان وہ جو فیصلہ تھا گورنمنٹ کا پنجاب کا وہ تھا غریب لوگ جہاں سرکاری جگہ پر سر چھپا کر بیٹھے ہیں یہ غریب لوگ نہیں ہیں یہ کروڑ بری لوگ ہیں اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جو نجائز جگہ پر قابض آئی اور راستو کی بندش ہے اس پر میں دفعہ بتی چوتی کے تعد کاروائی کا حکم دیتا ہوں یہ فیصلہ میرے پاس ہے ابھی بھی موجود ہے اس وقت کے جو سیاسدان تھے ان کے قزن تھے سیاسی اشیروا پر وہ فیصلے پر امدرام دناؤں نے دیا میں اب جب چھٹی آئے ہوں تو میں سات تین دوزار پیئی کو میں نے پھر دوبارہ سیسٹر کمیشل کو اپلیکیشن دیتا ہوں کہ سر وہ فیصلے پر امدرام دناؤں کرائی جائے وہ راستہ اور اکرام لوار کے اکر اسے واپس کرائی جائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ترخواست میں نے اور بھی جو مسائر تھے گاؤں کے میں نے انہوں میں نوٹس کیا کہ میں نے کہا سر یہ یہ سرکاری چیزوں کو فلانے نقصان پجایا ہے فلانے یہ کیا ہے فلانے یہ کیا ہے کہ ینگ سے اسیسٹر کمیشل صاحب ہے میں نے کہا اب اس درخواست پر فیصلہ ہوگا میں نے پوری اپنی ریکویسٹن آئی فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا انہوں نے اپنے ریڈر کو بلا کر کہا کہ یہ اس مارکی اور کہا کہ اس درخواست کی مجھے انہیں نقواری کر کے دے اس گاؤں سے واقعی چوک کس نے کفتے کیا ہوگا یہ کر کس کے پاس ہے یہ آتے کس کے پاس ہیں فلان 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 اور ساری نقواری ہونے کے بعد مجھے اسیسٹر کمیشل صاحب ستائی چار دوزار تیئی کو دوبارہ پھر بلاتے ہیں بلا کر اتنی دیر پہ یہ درخواست کی مشہوری ہو جاتے ہیں گاؤں میں جب وہ نقواری کرنے آتے ہیں پٹواری وغیرہ تو گاؤں میں مشہوری ہو جاتی ہے یہ درخواست ہوگی ہے فلان فلان سیاسی سسٹم جو ہے اس میں انوال ہو جاتا ہے جب مجھے اس طریقہ ساوری میں تین جو بلاتے ہیں اس چین جو سٹائی چار دوزار تیئی لو کنووں نے تیرہ چار دوزار تیئی اب پلاتے ہونے صاحب کا ایم تی ام آرہ تو میں نے تین جو Diesel و trans Continuum کہتے ہیں راستہ کھولونا ہوں لوہار diri ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے پر عمل درامل کرنے یا کروانے والے یہ تو کانون کا کام ہے کانون کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے ہماری بن کرتے جگڑا بن جائے گا چل جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ درخواست دوبارہ ایسے ایسے کرتے ہیں آگے کیا ہوگا وہ پھر؟ آگے انہوں نے ایسے کہا کہ سرسک مجھے صاحب نے مجھے پھر ستائی چار کو بلایا نوٹ سے آگیا کہ آپ پیش ہوئے ٹھیک ہے میں جب پیش ہوا ہوں تو مجھے میں دس بجے گیا ہوں تو تین بجے تک کسی نے مجھے نہیں پوچھا سرسک مجھے صاحب تھے انہوں نے کسی چھوٹی پہ دے کسی وجہ سے نہیں آئے مجھے ان کے ریڈر بغیرہ کہتا ہے کہ آج نہیں آئے انہوں نے نیکسٹ آپ کو پیشی دے گئے نیکسٹ آپ میری بجے انہوں نے گیارہ طریق کی پیشی دیئے اسی طرح میں جب ستائی ترہی کو میں واپس آتا ہوں تو صبح اٹھائی تلی ایک جمعہ تھا جمعہ کے دن میں جمعہ نماز پڑھ کر نکلا ہوں اس وقت میں نکلا ہوں جمعہ نماز پڑھ کر تقریبا ڈائی بجے تو وہ دو تین گارہ لوگوں نے انہوں نے مغار کٹھی کر کے دوسرے باہر سے بندے مغار کر بیس آدمی تھے تقریبا بیس سے بائیس اکیس انیس ایسے بندے تھے بیس سے پلس تھے ان لوگ کے آدمی ڈنڈے تھے اسلحہ تھا انہوں نے لوگوں کو پہلے حراسہ کیا کوئی آدمی نزدیک نہ آئے دیکھ رہا جو کوئی نزدیک ہے گاؤں کے لوگوں کو حراسہ کیا گاؤں کے لوگوں کو سب جمعہ پڑھ کر ہم نکلے ہیں کافی لوگ گاؤں کے نہیں تھے وہ لوگ گاؤں کے ہیں کچھ پانچ چھے لوگ گاؤں کے تھے ساتھ لوگ باقی لوگ گاؤں کے نہیں تھے جو باہر سے وہ لے کر آئے جب وہ مرے انہوں نے مجھے پیٹنا چکا دیا مجھے مار مار کر مار مار کر انہوں نے کم کب سیکڑوں کے ساپ سے لاتھی ہیں جو ابھی میرے نشان ہیں میرے جسم پر میں آپ کو فوٹی دیتا ہوں تو جس وقت میرا سر پھٹ گیا میں گرا ہوں تو مجھے چھوڑ کر وہ چلے گے پھر وہ آئی فیرنگ کرتے کرتے وہ وہاں سے چوک سے نکل گئے کچھ اپنے گھروں میں کچھ دوسرے گاؤں میں بابس چلے گئے گا گاؤں میں بھی نہیں رہے میں نے وان فائی پکال کی ناظرین جو انہوں نے مارا ہے حامد رضا صاحب کو جن بہت سر لوگوں نے مل کے مارا ہے وہ جو فوٹیج ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے حامد رضا صاحب پر مارے اچھا حامد صاحب اس کے بعد دوبارہ پھر کیا ہوا؟ دوبارہ سے میں میں نے وان فائی پکال کی وہ ایک گھنٹے تک مجھے وان فائی والے بار بار مجھے کہتا رہے ہیں اپنے پرسل نمبر سے فون کر کے کہ آپ اسپتال آجائیں ہم آپ کو وہاں ڈیل کرتے ہیں میں اسے بار بار سارٹر تھا کہ آپ موقع بار پہنچیں وقوع دیکھیں اس کے بعد میں آؤں گا وان وان ٹو ٹو والوں کو کال کی وہ پندرہ بیس منٹ میں آگئے اتنی سفر ہے کے دنیا پر اسے تین سوکاری چک چار پانچ کلومیٹر سفر ہے وان پندرہ بیس منٹ میں آگئے مگر پلیس والے تقریبا ایک گھنٹے تک پہنچے موقع پر نہیں پہنچے موقع پہ نہیں پہنچے ایک گھنٹے تک پہنچے اس کے بعد میں دنیا پر اسپال گیا ہوں اسپال جا کر میں نے انٹری کرائی اپنے پولس کا ایک کیبن ہوتا ہے انہوں نے مجھے مجھے پوچھا کہ وہ کیسے کیسے ہویا پھر میں ڈاکٹر کے پیش ہوا ہے ڈاکٹر نے میرا میڈیکل کرنا چیز کار دیا میڈیکل کرتے کرتے کافی رات ہو گی میرا خون بیٹھا رہا پھر انہیں اپنا جو بھی میڈیکل صاحب کرنا تھا ڈاکٹر صاحب نے کر کر مجھے پٹی ویرے لگوا ہے ڈاکے لگوا ہے جس چیز سے ساتھ مجھے ٹاکے لگے ہیں ٹاکے لگے کے بعد میرا دوبارہ پھر انہوں نے میرا میڈیکل چیک آئیے ایک ڈاکٹر اور بلا لیا ہے میرا میڈیکل لکھنا چیز جگہا تھا کچھ ایک انہوں کے ساتھ آپ سے چوٹے ہیں تو ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ اتنی جگہ نہیں ہے جتنی تیری چوٹے ہیں تو بس نہ کر دیں میں نے کہا جی بس کر دیں ٹھیک جتنی آپ لکھی جا سکتے ہیں یہاں ٹھیک ہو گیا مجھے جمعہ کا واقعہ ہے جمعہ سے لے کر ابھی تک میرا میڈیکل مکمل نہیں ہوئے کہ سیاسی انٹریفیرس اتنی ہو رہی ہے ایم ایس کو اتنا فورس کیا جائے کبھی کوئی نقص لگا دے کر کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز ڈی ایچو سے کرا گیا ہیں لوگ درہاں سے کرا گیا ہیں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے وہاں سے ہم پھر واپس آتے ہیں دوسرے دن کے جانا دوسرے دن ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نقص ہے لنکہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے پچھلے جمعہ کا واقع ہے آج ہر جمعہ ہے تو میرا ابھی تک میڈیکل کلیئر نہیں گا جی اسی دوران ہماری اتواع دو دن بعد ایف آئی آر کٹ رہی ہے وہ بھی بڑے سورس سے ہم بھی بہت زیادہ سورس لگانا آتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر ہونے کے پتے آج تک ہمارے گاؤں میں پلس والا آخر نہیں رہے اتنا ظالمانہ تشدد ہونے کے بعد آج تک میرے گاؤں میں پلس والا کوئی آدمی نہیں کیا تو اتنی بڑی زیادتی ہے میرے تو اہلا کام خاص کر کے چیف جسرہ پاکستان سے میری اپیل ہے کہ میری سیچویشن دے کر اس پر نور سے دیا جائے تمام جتنے سیاسی یا جو بھی ادارے جو بنتے ہیں اس بے قصور ماں سب کو چیک کیا جائے صحیح اچھی انویسیگیشن ہے کہ ٹیم بلا جائے جو انویسیگیشن کرے مجھے بھی ان سسٹم کو بھی تو مجھے انصاف دیا جائے کہ میں 15 سال سے یا 19 سال سے باہر رہ رہ رہا ہوں مجھے نا بہت مشکل ہے طاقتور آدمی نہیں لے سکتا آپ کے کام آدمی ہے کہ طاقتور لوگ کے خلاف آپ انصاف نہیں لے سکتے مگر میرے دماغ میں ایک ایسا تھا کہ انصاف مل جاتا ہے میں لے سکتا ہوں تو میں اس چکر میں اپنے جسم کو تشدر قراب بٹھا میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو انتہاہی راستہ ہیں تو انہوں نے جاتے ہوئی فیرنگ کی جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوا ہے اور دوسرے خلاف انہوں نے اپلیکیشن کی اور جس کے بدلے میں ان پر تشدد کیا گیا ناظرین یہاں بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے سینئر کرائم ریپورٹر شوئیب افتخار اس ان سے اس معاملے پر مزید فردر ہم گفتکو کریں گے اور جانیں گے کہ پولیس جو قانون ہے وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں سینئر کرائم ریپورٹر شوئیب افتخار صاحب شوئیب صاحب یہ ہم نے پورا واقعہ سنا جو حامد رزا صاحب کے ساتھ ہوا جس طرح سے میں بہر رہے ہیں انہیں ملک سے واپس آئے کافی عرصے سے یہ جہداد کا کوئی تنازہ چل رہا ہے انہیں اپلیکیشن دی بقاعدہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کو کافی عرصے سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور اب ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے اور پورے آٹھ دن گزرنے کے باوجود ان کا میڈیکل مکمل نہیں ہو سکا تو آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں بقاعدہ اپنی صحافتی انداز سے انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں تو کیا کہنا ہے آپ کا سوال سے لیکن یہ حامد رزا صاحب جو ہے یہ نئے پاکستان کو دیکھ کر اس چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر یہ پاکستان آئے اور انہوں نے آواز بلند کی انہوں نے سوچا کہ جس ملک میں یہ رہتے ہیں وہاں پر قانور اور انصاف کا بول بالا ہے تو یہاں بھی ہوگا اور انہوں نے ایک پورے علاقے پورے وسیب اور گاؤں کا درد لے کر یہ نکلے ان کی ہیلپ کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نئے پاکستان میں ان کے گاؤں والوں کی بھی جو ہے شنوائی ہو جائے ان کو انصاف مل جائے جو زیرے قبضہ زمین ہے ان غریب لوگوں کو مل جائے اس میں ان کا کیا لالچ ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا لالچ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف مل جائے ان کو ان کا رقبہ مل جائے یہ بڑے لوگ ہیں اب انہوں نے بات کی ہے کہ ایم پی ہیں زوار حسین بڑائچ بڑی فیمس شخصیت ہیں سابق وزیر بھی رہے ہیں یہ جیل خانہ جات کے پاکستان تری کے انصاف سے یہ الیکٹ ہو کر ایم پی بنے تھے اور بعد میں پھر یہ بھی لوٹے بنے اور اس وقت پی ڈی ایم ان کا حصہ ہے اور بہت ساری ان کی بڑی سنی جاری ہے سنوائی ہے جہانگیر تنین گروپ سے آئیں گے لودرا میں ان کا خاصا ہولڈ ہے جو اس طرح تشدد کیا گیا ہے حامد رضا کے اوپر یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروا لی فرسٹ انفرومیشن رپورٹ جس طرح انہوں نے کرائی ہوگی جس طرح انہوں نے سورٹ لگائے ہوں گے اس کو سوشل میڈیا پر چلایا میں کافی ٹائم سے اس کو دیکھ رہا ہوں ان کا مقدمہ درج ہو گیا اس سے آگے جو پروسید ہے یہ تو فرسٹ انفرومیشن رپورٹ ہے مقدمہ درج ہو گیا اس طرح وہ بتا رہے میڈیکل نہیں ہے میڈیکل نہیں ہوگا پرچہ کمزور ہو گئے گا اور میڈیکل دوار حسین بڑائیت جیسے بڑے یہ جو لوگ ہیں جاگیردار بڑے رہے سیاسی ان کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہے اور کہاں پر انصاف ہونا ہے بڑے بڑے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا عامد رضا پاکستان میں انصاف کے مطلاق ہیں یہ جو لگے ہوئے ڈی پیو لوگرا حماد جو لگے ہوئے حسام حسام بن اقبال اچھی ریپیوٹ ہے ان کی لیکن جب آلہ سیاسی لوگ ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں تو وہاں اچھے سے اچھے بڑے سے بڑا وہ پھر نہیں کر سکتے اور ویسے بھی آج کل جو حالات جا رہے ہیں حکومت کے ان کو یہ لوٹے بڑے اس پر عزیز ہیں ان کے خلاف کس نے کام کرنا ہے حامد رضا کے اوپر بدترین ظلم کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانی ہے اس پر بدترین تشدد کیا گیا ہے ان کے ملزمان کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے حسام بن اقبال صاحب سے بھی ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ان کا موقف بھی لیں گے پردر کیا انویسٹیگیشن ہے تحال جسنا وہ بتا رہے ہیں پولیس نے ایک ریڈ بھی نہیں کیا ایک بندے کو بھی نہیں پکڑا اور یقیناً انہوں نے جو ہے کیونکہ جرائم پیشہ لوگ ہیں تعلق والے ہیں طاقت پر لوگ ہیں انہوں نے اپنی زمان تے قرار رکھی ہوں گی اس مقدمے میں پیش نہیں ہو رہے ہوں گے اس کو لمبا کریں گے معاملے کو اور پھر ایک دن مجبور ہو کر حامد رضا ان سے صلاح کریں گے پاکستان چھوڑ جائیں گے پاکستان چھوڑ دیں گے لوگ ان پر قابض ہیں اور جو اپنا حق لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی حال کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کل حامد رضا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل پائے گا دیکھیں اگر ان کو انصاف ملتا ہے تو پھر تو یہ کوئی ڈرامائی کوئی سین ہوگا کسی ڈرامائی کی آپ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اور اگدم کوئی موگی دیکھ رہے ہیں آپ اور اگدم کوئی انصاف کا بول بالا ہو جائے کہ یہ نظام ہے یہ کرپ نظام ہے پاکستان میں انصاف نہیں ہے قانون نہیں ہے قانون اس کا ہے جس کا ڈنڈا ہے ابھی حامد رضا کے پاس وہ ڈنڈا موجود نہیں ہے جس دن حامد رضا کے پاس وہ ڈنڈا آ جائے گا حامد رضا کوئی انصاف بھی مل جائے گا حامد رضا کے گاؤں کے لوگوں کو وہ رخبہ بھی مل جائے گا حامد رضا ہیرو بن جائے گا لیکن ایسا فلموں میں تو ہو سکتا ہے میرے بارہ تیرہ سالہ صحافتی کیریئر میں مجھے نہیں لگتا کہ حامد رضا جو ہے پاکستان کی حکومت سے یہ وزیراعالہ کی بات کر رہے تھے محسن نکوی سے یا شباز شریف سے ان کو بینصاف مل جائے چلیں بہت شکریہ شویف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین جیسا کہ آپ نے پورا معاملہ سنا حامد رضا صاحب جو کہ آئے ہیں بیرونی ملک سے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جن کے دل میں درد جاگا کہ وہ اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حال کرا جائیں لیکن یہاں پہ بھی وہ ایک سیاسی انفلیشن سامنے آ گیا اور جتنے بھی کام ہے بیوروکریسی کے ہمارے اس میں راستے میں سیاست جو ہے وہ آرے آ گئی تو جس طرح سے حامد رضا صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا یا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر بستے ہیں ان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا کہ ہاں ان کو بھی امید ہو کہ ہم بیرون اپنے ملک ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں واپس جائیں گے اپنے ملک تو ہمیں انصاف ملے گا تو جتنی بھی ان کے ساتھ واقعات ہوئے ابھی تک ان کی میڈیکل نہیں کی جا رہی اور جو ان کو انصاف ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا تو ہماری بھی آلہ حکام سے یہ اپیل ہے کہ حامد رضا صاحب کو ان کے گاؤں کو انصاف دیا جائے اور جو پولیٹیکل ایک انسلیشن ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی میں اس کو ختم کیا جائے تاکہ عام آدمی کے دل میں یہ جو خوف ہے کہ بڑے لوگوں کے خلاف ہمیں انصاف مہیا نہیں ہوگا یہ ختم ہو سکے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملکات ہوگی نئی سٹوری کے ساتھ آپ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ وہ ہمارے پریشان ہیں آپ چونکہ بزنس مین ہیں آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کرونا کی جو چوتھی لہر ہے کیا وجہ ہے کہ ویکسینیشن کے باوجود بھی جو ایک سلسلہ ہے وہ تھام لی رہا دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے میں پاکستانی قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ تمام تر جو جو ان کے ذہن میں ابہام ہیں ان کو بالے تاک رکھتے ہوئے وہ ریاست اور حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق جو ہے نا وہ ویکسینیٹڈ ہوں ٹھیک ہے کون کیا کہہ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں جو ہماری حکومت ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر معلومات ہیں ان کے پاس دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں پالیسیوں کا شدید فقدان ہے ہم جب تک اپنی قوم کو بائیس کروڑ سے پچیس کروڑ عبادی کا ملک ہے پاکستان یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب سے کرونا ہے آلماست تقریباً ڈیڑھ سال پونے دو سال ہونے والے ہیں کوئی سیریس یا کوئی پالیسی پیغام پاکستانی قوم کو نہیں دیا گیا کبھی کرونا اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ جناب وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ بالکل پوری قوم کو ایک ہجان میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کرونا جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں نے جب کشمیر کا الیکشن لڑنا ہو تو کرونا غائب ہو جاتا ہے جب سیالکورٹ کا الیکشن ہو تو کرونا جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے اور جب مطلب ہم نے کرونا کو بھی اپنے حکومت پاکستان نے اپوزیشن پارٹیز میں آپ کی بات یہاں پہ کٹنا چاہوں گا کہ جیسے ہی کرونا کی پتا چلا کہ ایک وبا ہے جو کہ کرونا کے نام سے جانے جاتے تو حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ادارہ قیم کیا گیا ہے ان سی او سی اس کو ہم نے دیکھا کہ اچھے اقدامات کیے گئے ہیں کرونا پہ جیسے کرونا نے باقی ممالک پہ اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں ویسے پاکستان پہ الحمدللہ ایک اللہ تعالی کا خاص کرم رہا ہے یا پھر کہہ سکتا ہے کہ ہم حکومتی پالیسی کی وجہ سے کرونا نے ویسے پاکستان کو افیکٹ نہیں کیا جیسے وہ باقی ملکوں کو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی علمیہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے بھی جو ہمارے صوبے ہیں جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل رہی ہیں ایک حکومت کا کچھ اور پالیسی ہوتی ہے کرونا کے لئے کے تو دوسری حکومت کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کرونا کو بھی ہم نے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہوئے ایسا ہی ہے دیکھیں وہی بات جہاں سے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں ہوں ہم تمام جو ہے نا اپنے مفادات کے لئے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں جب آپ قوم کو ایک یقصوی کی